ہلو گائیز what's up i hope you are doing fine this is me میر وحید and today i will be teaching you the next concept of جو ہم maths میں نے شروع کروایا تھا یوٹیوب پہ so that آپ کو اچھے طریق سے سمجھ میں آ جائے آج ہم دوسرا ٹاپک کریں گے سیم اسے چپٹر سے ہی ہم دوسرا question اٹھا لیں گے تو اس کو ہم کریں گے ایک اور طریقے سے کریں گے مطلب ایک اور question کریں گے جس سے آپ کو concept clear ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کو پتائے ہم نے course launch کیا ہیں new batch ہم نے start کیا ہے اس کا ٹھیک ہے اس میں c set or js آپ کا complete ہو جائے گا thousand three registration fee ہیں باقی آپ کا course پورا free ہے with notes کے ساتھ number پہلا announcement یہ ہے دوسرا announcement یہ ہے کہ ہم نے start کیا ہے نائب تحصیلدار کا بھی course ہم نے start کیا ہے آپ course کو join کر سکتے ہو ڈبلیس اکیڈ میں ڈاؤنلوڈ کرنے وہاں پر آپ کو لکھا ہوگا ٹھیک ہے common batch مطلب nt specially nt کے لئے ہیں جس کو آپ join کر سکتے ہیں thousand three اس کا آپ کو سارا course اچھے طریق سے کروایا جائے گا جسے آپ کے باقی جتنے بھی jk ssb کے جتنے بھی exam سے وہ آپ کو easily نکل جائے گا ٹھیک ہے تو ہم کیا کر رہے تھے وہ ہمیں جاننا ہے ہم یہ کر رہے تھے ہم ہاں میں نے آپ کو کل والا question دکھایا تھا کل میں نے topic ایک اٹھایا تھا problems based on age کیونکہ age والا topic جو ہے اگر آپ ڈی کا پرشلے سال کا paper دیکھو یا previous سال کے جتنے بھی papers ہیں age پہ questions پوچھے جاتے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو as a simple دکھایا ہوں آپ کو پیچھلے lecture میں ایک simple سا ویڈیو میں نے دکھا جس پہ question آپ easily کر سکتے ہو کیونکہ مجھے پتا ہے آپ نے maths پڑا ہوگا but کس angle سے maths کو دیکھنا ہوتا ہے ہر subject کا ایک اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے پڑھنے کا وہ gso وہ history ہو quality ہو ecology environment ہو وہ english ہو maths ہو وہ reason کا ہر ایک کا اپنا اپنا approach ہوتا ہے اگر وہ approach سمجھ میں آگئے آپ کو کوئی بھی exam نکال سکتے ہو ٹھیک ہے آج کا question جو ہم اٹھائیں گے پھر سے کریں گے اور کریں گے questions کو so that آپ کو یہ اچھے طریق سے سمجھ میں آ جائے گا problems based on ages پہ ہم کر رہے ہیں جیسے کہ میں لکھوں گا the age of man is four times that of a son سب سے پہلے question کو ہی سمجھنا ضروری ہوتا ہے the age of man is four times اس میں اس لئے لکھ رہا ہوں صورت آپ کو سمجھ جائے question کیا کرنا کس طریق سے کیا جاتا ہے otherwise یہ pdf یہاں پر میں شیئر کرتا ہے pdf پہ questions لکھا ہوتا ہے پھر questions کو practice وہ practice کے ٹائم پہ لیکن جب concepts کو سمجھیں تو اس ٹائم سارا question بھی لکھنا ہوتا ہے اور اس کا solution بھی لکھنا ہوتا اور approach بھی بتانا ہوتا ہے ٹھیک ہے the age of man is four times four times that of his son four times that of his son of his son five years ago the man was nine the man was nine times as old as his son as old as his son was at that time question کی language کو سمجھنا ہے what is the present age of the man what is the present age of the man question کو سمجھو question کیا بول رہا ہے ایک سکر پین کا کلر میں چینج کرتا ہوں question آپ کو بول رہا ہے age of man is four times that of his son جب آپ اس کا solution لکھتے ہو question کو کرنا کس طریق سے آپ کو پوچھا گیا age of man man کی age میں لکھتا ہوں man's age میں لکھتا ہوں man's age میں لکھتا ہوں وہ میں لکھتا ہوں m ہے نا اور اس کا sun جو ہے sun کی age کا میں لکھتا ہوں sun's age کا میں لکھتا ہوں sun's age میں لکھتا ہوں s سے denote کرتا ہوں so that آسان ہو جائے گا جنرلے آپ کیا دیکھو گے x y سے denote کیا جاتا but میں m s سے لکھوں گا آپ کو جلد سمجھنا جائے گا یہ ہو گیا but کیا پوچھا جاتا question کے حساب سے کیا پوچھا جاتا statement سمجھو the age of man is four times that of his son ٹھیک ہے جب بھی دیا ہوتا ہے ایک statement اس کو کچھ نہیں لکھا ہے نا تو لکھا ہے ego نا تو لکھا ہے hence کچھ بھی نہیں لکھا ہے present تو اس statement کو as a present آپ کو جو ہے جاننا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو age of man is four times that of his son تو man کی age اگر m ہے اور sun کی اس کی age کتنی ہے four times کس سے sun سے اگر میں ratio نکالوں گا m upon s کیا لکھوں گا آپ بول گی m as it is رکھوں گا s نیچے لے کر آیا ہوں اور یہاں پر four لکھتا ہوں میں m upon s جو ہیں that is four upon one تو یہ ratio ہو گیا ایک چیز یہ ہو گیا ایک کے لئے دوسرا statement of five years ago پانچ سال پہلے تو آپ کیا کرو گے یہاں پر کیا لکھنا آپ کو five years ago کی بات کرو گے the man was اسی آدمی کی کتنی age ہے the man was as old as his nine times as old as his son تو man's age کیا ہے آپ کیا بولو گے man کی age جو ہے ٹھیک ہے as that of his son کتنا ہے nine times that of his son تو that means man upon son جو ہے وہ کتنا ہے آپ بولو گے nine upon one یہ ہو گیا کلر تم لیکن یہ کون سی والی یہ پھائیر ایگو والی ایج ہے یہاں پر جو یہ پہلی statement بتائے گئی ہے the age of man is four times that of his son مطلب یہاں پر یہ as present age کی بات کرے ہیں present age کا ریشو بتا رہا ہے present age کی یہاں پر بات کر رہا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے کیونکہ میں نے پہلے بولا اگر کچھ بھی نہیں لکھا ہے نا ایگو لکھا ہے نا ہنس لکھا ہے اور نا present لکھا تو آپ کو as a present کی وہ بات کر رہا ہے جیسے پہلا statement دیا گیا اس کے بعد کیا بولا گیا what is the present age of the man آپ کو present age of the man پوچھ سکتے ہیں present age of son بھی پوچھ سکتے ہیں دونوں کی present age پوچھ سکتا آپ وہ easily کر سکتے ہو تو نکالنا کیا ہے آپ کو present age of man man کی present age آپ کو نکالنا یہاں پر میں لکھتا ہوں اگر آپ دیان سے دیکھو گے پچھلا question اگر آپ کو یاد ہوگا پچھلا pattern آپ کو پاتا concept یاد ہوگا کہ میں نے کس طریقے سے کروایا ہے اسی طریقے سے ہم یہاں پر بے کریں گے دیان سے دیکھو یہاں پر میں لکھتا ہوں ایک کونسی age ہے ایک five year ago کی age ہے اور ایک present age ہے یہاں پر کیا ہے یہاں پر آپ لکھو گی یہاں پر کیا ہے یہ man ہے اور اس کا son ہے اور آپ بات کرو گے کس کی man اور son کی یہ man کی age ہے یہاں پر son کی man کی age five year ago پہلے میں لکھتا ہوں five year ago کتنا ہے nine upon one تو یہاں پر میں نے nine لکھا یہاں پر میں نے one لکھا لیکن کتنا سال پہلے آپ لکھو گے minus five ٹھیک ہے یہ ہو گیا کلر اس کے بعد کیا بولا گیا ہے اس کے بعد بولا گیا present age present age کا ratio کتنا ہے four is to one تو آپ کے لکھو گے یہاں پر ایسے arrow ڈال ہوگی یہاں پر present لکھو گے پی آر ای ای سی انٹی میں نے لکھا کتنا ہے four is to one تو یہاں پر لکھو گے one ٹھیک ہے پھر آپ کو کیا میں نے بولا تھا میں نے بولا تھا آپ کو difference دیکھنا ہے یہ اگر difference ہے ٹھیک ہے present اور past کا difference کتنا ہے یہ past والا value ہے یہ present والا value ہے minus five difference ہے minus five نہیں five difference ہے minus اس لئے دکھا رہا ہوں سوڈیٹی آپ کے mind کو reflect کرے گا یہ past کی difference ہے ٹھیک ہے یہ past بتا رہا ہے یہاں پر اگر difference nine اور four میں کتنا difference آپ بولو گے five یہاں پر یہاں پر کتنا zero difference آ رہا ہے تو آپ کو اس طریقے سے اس کو سالو کرنا ہے so thatye difference جو ہی بھرابر آ جائے یہ nion اور four کا difference one اور one کا difference بھرابر آ جائے اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے اس کے لئے سر آپ نے ایک اور یہ بتایا تھا ایک اور یہ concept دیا تھا کہ آپ نے بولا تھا یہاں پر جو بھی آپ کا یہ value values ہیں Four اور تھی یہ four اور one کا three آ رہا ہے difference اور nine اور one کا difference کتنا آ رہا ہے eight آ رہا ہے اس کے بعد آپ نے بولا تھا سر اس نیچے والے values کو eight سے multiply کریں اور اوپر والے values کو three سے multiply کریں گے اور ہمارے نئے ویلوز آ جائیں گے وہ نئے ویلوز جو بھی ہوں گے وہ ہم یہاں پر کیا کریں گے اس کو ایریز کر کے جگہ بنائیں گے اور اس کے بعد ہم کوششن کو آگے کریں گے یہ ختم ہو گئے کیونکہ اس پر ہم نے یہ بنایا ہے جو میں ایریز کر رہا ہوں یہ تو ختم ہو گئے کیونکہ اسی پر میں نے آگے والا ویلو کریئٹ کیا ہے اب اسی آگے ویلوز کو آگے لے کر چلیں گے اور آپ کا کوششن جو ہے بن جائے گا اس کے بہت ساری پیٹرنز پر کوششن آ جاتے ہیں اور ہر ایک پیٹرن میں بھی آپ کو دکھاؤں گا ٹھیک ہے اب یہاں پر پین کا یوز کرنا ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھو کرنا کیا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے اب یہاں پر میں لکھا آپ نے اور یہاں پر کیا لکھا آپ نے یہاں پر آپ کے لئے سن لکھا ہے اس کو 3 کو ملٹپلائی کرو گو اس 9 کے ساتھ 9,3,27 اتنا ٹیبل تو آپ کو آتا ہوگا اور 3 کو 1 کے ساتھ بھی کرنا ہے اس کے بعد پریزنٹ ایج کی میں بات کر رہا ہوں یہاں پر 8 کو اس کے ساتھ ملٹپلائی 8,4,32 آپ نے لکھا یہاں پر 32 اور اس کو کس کے ساتھ ملٹپلائی اسی 8 کو اس 1 کے ساتھ ملٹپلائی 8,10 کیا ہو گیا ہے 8 اگر ڈیفرنس دیکھو گے یہاں پر اس کا اور اس کا ڈیفرنس کتنا آگیا آپ بولو گے صرف 5 آگیا ہے اس کا ڈیفرنس کیا آگیا یہ آگیا 5 دونوں کا ڈیفرنس سیم ہو گیا یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ 5,8,90,10 بھی ہو سکتا ہے اس 5 آپ کو دیان نہیں دینا زیادہ صرف اس کو آپ کو سمبلر بنانا ہے تو دیان میں یہ 5 کا ڈیفرنس کیا ہے یہ ایکچولی یہ والا 5 کا ڈیفرنس کیونکہ اگر آپ دیکھو گے پاسٹ اور پریزنٹ میں 5 کا ڈیفرنس تھا 5 کا ڈیفرنس تھا لیکن جب میں نے اس کو سیم ویلو کیا ہے اس کا ایکچول ڈیفرنس کتنا دکھا رہا ہے 5 تو یہ 5 کس کے برابر ہے ایکچولی 5 کے برابر مطلب 5 x is equal to 5 کے برابر x کے ویلو ایکچولی کیا آئے گا یہ 1 کے برابر آئے گا جب یہ 1 کے برابر آئے گا آپ کو کیا چاہے آپ کو پریزنٹ ایج چاہے من کی پریزنٹ ایج جو من ہے اس کی پریزنٹ ایج چاہے آپ بولو گے سر اس کی پریزنٹ ایج کیسے نکالیں گے تو یہ دیکھو اب اس کو کچھ نہیں کرنا آپ کو کیونکہ نیا ویلی لیٹسٹ والا ویلوز یہ ہیں تو یہ والے پریزنٹ ویلوز ہیں یہ والے پریزنٹ ویلوز اور یہ والے پاسٹ ویلوز ہیں یہ والے پاسٹ ویلوز ہیں ٹھیک il یہ والے پاسٹ ویلوز ہیں یعنی ایگو والا مطلب ہے پاسٹ اب اس کو پکڑو مین کا مین کا ہی بول رہا ہے تو 32 کو لیے آپ نے 32 کا آپ کو پریزنٹ ویلو چاہے 32 multiply کسے کروگے x سے کروگے آپ بولو گے 32 ہے سر x کا ویلوی کیا ہے ملٹپلائی کرو گے آپ کیا بولو گے سر اس کا اے جو ہے پریزنٹ ایج آپ بولو گے تھریٹی ٹو اب آپ بولو گے سر یہ تو آپ نے نکالا یہاں سے ہم یہاں سے بھی اگر کریں گے تو یہاں سے بھی آنا چاہیے ہاں سپوز میں نے اٹھا لیا پاسٹ والی ایج سے تو پاسٹ والی ایج کتنی ہے اس کے آپ بولو گے پاسٹ اس کی ایج جو ہے مین کی ایج کتنی ہے پاسٹ ایج آپ بولو ہے مین کی ہی باسٹ میں کتنا ہے جوانٹی سیون ہے لیکنسٹ کتنا ہے پھانچ سال بٹ hemosٹ چاہے ہے آپ کیا کرو گے سر پرزن میں اگر نکالنا ہوگا تو تب کچھ سال پہلے کتنے سال پہلے پھانچ سال پہلے کتنی تھی ستا ایس آپ کا پہلے بار کائیں چاہیں طرز پرے میں ہی سٹھائے ہی نا اور وہی پھانچ سال جوڑیں گے صورت اور ہوئے پھانچ سال جوڑے وہی ہو گئے تو Фabao گا آپ یہاں سے ویلی کو اٹھا لو یہاں سے ویلی کو اٹھا لو کوئی بات نہیں تب بھی آپ کا جو ہے یہ یئر آپ کا آ جائے گا تھرٹی ٹو یئرز کا یہ تو قوشن میں اس نے بولا واٹیز پریزنٹ ایج اف مین آپ کا بول اگر آپ کو قوشن پوچھے گا واٹیز پریزنٹ ایج اف سن سن کی پریزنٹ ایج آپ کیا بولو گے آپ بولو گے سر پریزنٹ ایج جو ہیں سن کی وہ ہے اس کو پہلے میں ریز کرتا ہوں جگہ جو ہیں یہاں پر ایک ہی سکرین پر دیکھاؤں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گا تو سن کی اگر بات کریں گے ایک سیکنٹ پین اٹھاؤ پین اٹھایا ہاں سن کی بات کروں گا میں تو سن کو اگر دیکھوں گا تو سن کیا ہے یہاں پر آپ بولو گے سن جو ہے پریزنٹ ایج جو ہے سن کی کتنی ہے ایٹ ریشو جو ہے ایٹ ہے پریزنٹ جو ہے سن کا ریشو وہ کتنا ہے ایٹ اور اس پاسٹ کتنا تھا آپ بولو گے سر پوہ سال پہلے تھا تو اسی پاسٹ سے پریزنٹ اگر بناو گے آپ بولو گے سر پوہ سال پہلے اس کی ایج تھی تین لیکن ابھی کتنی ہوگی وہی پنہ سال وہاں پہ جوڑو پھر تو وہی آئے گا ایٹ آپ اس یہاں سے کرو آپ یہاں سے ڈیریکٹ کرو یا یہاں سے کر کے آپ کسشن کو ایزلی کر سکتے ہیں آئی ہوب یہ کنسیپٹ بھی آپ کو ہوگا ڈیڈ یو انڈرسٹینڈ ٹھیک ہے ڈیڈ یو انڈرسٹینڈ ٹھیک ہے کچھ سمجھ آ گیا ٹھیک ہے آئی ہوپ یہ بات آپ کو پوری کی پوری سمجھ آئی ہوگی ٹھیک یہ کلیر ہوا کس طریقے سے اے جس پہ اگر questions آتے ہیں ان کو کس طریقے سے کرنا ہے ٹھیک آئی ہوپ یہ کلیر ہوگا اگر آپ اس کو عرف پہ اتارو گے پھر دیان سے دیکھو گے پھر mind میں اس concept کو رکھو گے آپ انکھے بند کر کے questions کرو گے ایک اور pattern question میں اٹھا لوں گا اے جس کا ہی میں اٹھا لیتا ہوں جتنے بھی topics ہوتے ہیں جتنے بھی type of questions ہوتے ہیں ایک chapter سے ایک unit سے ان سب بھی questions کو کرو گے تب ہی آپ expect کرو گے کہ میرا question یہاں پر اٹھے گا میرا question یہاں پر بنے گا میں ایک question لکھتا ہوں سمجھ لینا اس چیز کو question ہے the sum of age of mother and her daughter the sum of age of a mother and her daughter and her daughter is 50 years full stop also 5 years ago 5 years ago the mother's age was 7 times age was 7 times the age of the daughter age of the daughter what are the present age of mother and the daughter what are the present age of mother and the daughter یہ بلکل different type of question ہے topic same same chapter ہے لیکن question بلکل الگ ہے question کیا پوچھا گیا the sum of age of a mother mother کی age دی گئی ہے ہاں the sum of age of a mother and her daughter is 50 suppose میں کہا statements کو سمجھنا آپ کو میں کیا لکھتا ہوں جو ہے age جو ہے کس کی mother کی age جو ہے mother کی age میں لکھتا ہوں کتنا m میں لکھتا ہوں اور اس کی daughter کی age daughter کی age جو ہے daughter age جو ہے وہ کتنا ہے آپ بولو گے سر d لکھا اپنے daughter کی age d لیکن ان دونوں کا sum اگر کرتے تو کتنا آتا ہے آپ بولو گے سر sum of age of mother and her daughter is 50 years 50 years ٹھیک ہے تو sum اگر کرو گے m plus d لکھو گے کتنا آ جائے گا یہ 50 ہو گیا یہ ہو گی ایک 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 ویشن جس کو لینر ایک ویشن بولتے ہو گیا also 5 year ago 5 سال پہلی کی میں بات کر رہا جان سے دیکھنا آپ کو یہاں پر میں لکھتا ہوں 5 year ago یہ question ہی بول رہا ہے ہمیں question کے حساب سے equations بنانی ہے 5 year ago کی بول رہا ہے the mother's age was 7 times that of daughter mother age mother کی age کیا ہے وہ آپ بولو کہ sir 5 times ہے کس سے daughter کی age سے ٹھیک ہے 5 times as that of daughter لیکن 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 ایک point یہاں پر اور آپ کو add کر رہا ہے جو آپ کو پوچھا گیا ہے question میں کہ بولا گیا ہے کہ 5 years ago تو 5 year ago کی میں بات کر رہا ہوں 5 سال منس میں کر رہا ہوں mother کی بھی age کو بھی اور 5 سال میں daughter کی بھی age کو بھی 5 میں منس کر رہا ہوں یہی ہو گیا 5 times ago minus 5 جو ہے اور یہاں پر daughter کو مانجھے یہاں پر آپ 5 d minus 5 نہیں کرو گے ٹھیک ہے کیونکہ یہ daughter کو کر رہا ہے یہ تو 5 times الگ ہیں sorry 5 times نہیں 7 times یہ 7 times الگ ہیں یہاں پر 7 times ہے ایک سر میں اس کو erase کرتا ہوں ایک سکنڈ پھر سے سمجھاؤں گا اس کو اس کو میں erase کرو یہ 7 times ہے یہاں پر ٹھیک ہے یہ کہاں پر کیا ہے 7 times ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہاں پر دیکھو also 5 years ago میں نے لکھا ہے یہاں پر کیا لکھا میں نے mother کی age کیا ہے 5 years ago کتنی ہے 7 times is that of daughter لیکن یہ کیا بول رہا ہے سر یہ تو بول رہا ہے 5 years ago ٹھیک ہے 5 years تو یہ 5 یہاں سے بھی اس کو minus کرو گے یہ 5 اس کو بھی minus کرو گے لیکن یہ daughter کو minus ہے اور mother کو minus ہے کچھ بات سمجھ میں آ گئی ہاں سر یہ بات سمجھ میں آ گئی ایکویشن کتنی بن گئی ایکویشن ہماری دو بن گئی بس ایکویشن کو اب کھیلنا ہے کھیلنے کا مطلب پتا ہے کیا ہوتا ہے کھیلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایکویشن کو اب سالو کرنا بس اور کچھ نہیں کرنا اس میں کوئی ہارڈ اور فرس ٹول نہیں یہ بیسک ہیں کلاس تھرڑ کے بچے کو بھی آ جائے ایکویشن کو سالو کرنا ٹھیک ہے اتنا تو ایک گریجویٹ سٹوڈن کو آنا چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ ٹین تک آپ لوگ نے سارا کچھ پڑا ہوگا اب یہاں پر ایم پلس ڈ آپ کے پاس ہیں ایس ایکویشن ایکویشن کو سالو کر اسی کو نیچے لے کر آ رہا سی دی سیویشن ڈی سیویشن ڈی سیویشن ڈی اگر آپ یہاں پر دیکھو گے یہ اپنی مرض پہلے ڈی نکالو یا پہلے کیا نکالو ایم نکالو اگر میں یہاں سے ایم نکالتا ہو یہاں سے میں کیا لکھوں گا ایم 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 یہاں سے ایم ملے پھر کیا ہوگیا یہ آج مائنس پھائیو یہاں پر کیا بنے گا سیویشن ڈی بنے اور مائنس ڈی پھائیو میں اس لئے اوپن کر رہا ہوں کھول رہا ہوں چلنا چاہیے کرنا کس طریقے اگزام اگزام میں کرنا یہ اس کو ٹرک ہے ہی نہیں سالو رکھوں گا یہ مائنس پھائیو تھا اس کو یہاں لے کر آنگا کیا بنے گا پلس تھرٹی بنے گا یہ تو آپ کر رہے ہوگی یہ سر یہ ای بنا اور یہ پر کیا بنا پھلے پھلے پھلس کرنا ہوتا ہے پھلس کتنا ہوتا ہے ایٹی پھلس پھائیو کتنا ہوگئی ایٹی فائیو ایٹی فائیو کو مائنس کروگی فائیو کتنا ہوگیا ایٹی آگیا یہاں تک یہ کلیر ہوگیا سولوشن تو آپ کو آ جائے گا یہ کرنا ایک سکر ایریز کرتا ہوں میں اس کو یہ آپ کو کلیر ہو جائے گا ٹھیک یہاں پر میں نے دی کا ویلی نکالا ہے ایٹی مائنس ایٹی ایٹی ایٹ ڈی اپ دیکھو یہاں پر میں کیا لکھتا ہوں ایٹی اس کو یہاں پر لے کر آ رہا ہوں میں کنفیوز نہیں ہو نا یہ کہا گیا سر ایٹی 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 ڈی 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 بھی ہم بتا لیں گے کوئی تینشن کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم مدر کی ایج بھی بتائیں گے آپ کو تو مدر کی ایج جب آپ دیکھتے ہو مدر کی ایج آتی ہے کی اس کے پرابلم سے ہی کوششن ہے اور آپ دیکھو کوئی بھی پیپر اٹھالو بینک کا پیپر اٹھالو آپ سی 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 کا پیپر اٹھالو آپ پرانے پیپر جتنے بھی ہیں سی 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 جتنے پیپر ہے بینک جتنے بھی پیپر یہاں سے یہ بند اس طریقے سے کو سالو کرنا ہوتا ہے جس طریقے میں آپ کو دکھا ہے ٹھیک ہے کلیر ہو گیا ہاں سر کلیر تو ہو گیا ایک اور نیو پیٹرن پی کوششن پیشن پوچھا جاتا ایک اور کوششن میں لکھتا ہوں ایج کا ہی کوششن میں لکھ رہا ہوں کوششن کچھ اس طریقے سے کوششن ہے the sum of ages of a son and a father is the sum of sum of ages of a son and father is 56 years full stop after 4 years the age of father will be 3 times the age of father will be 3 times that of of the son what is the age of the son what is the age of the sun sun کی آپ کو age بتانی یہ question آپ کی سکرین کے اوپر دیا گیا ہے اور آپ کو پوچھا گیا ہے question کو solve کرو solve in the sense بتاؤ اس کا answer کیا آجائے گا آپ easily اس question کو کر سکتے ہو question پوچھے جاتے اس لئے میں یہ لے کر آئے ہوں یوٹیوب پہ آپ کو سمجھانے آئے ہوں کس طریق سے math کو پڑھنا کس طریق سے آپ کر سکتے ہو کیونکہ c set اور reason میں خود پڑھاتا ہوں آپ خود جوائن کر سکتے و s اکیڈمی سے اور وہاں پر ہم اس کو اور طریقے سے کر سکتے ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ دیوان سے دیکھو گے the sum of ages of son and father دیوان سے دیکھنا son کی age son's age یہ ہو گیا پہلا اس کو میں s لکھتا ہوں اور father کی age آپ x اور y بھی لکھ سکتے جو مرضی ہے father 's age آپ میں پہلے لیکن after four years چار سال بعد یہ future کی بات کر رہا ہے جب some of age of father son دیا گئے اس کے بعد after بولا گئے after کا مطلب ہے یہ چار سال بعد کی بات کر رہا ہے مطلب یہ ہی بول رہا ہے after 4 years چار سال بعد کیا ہو رہا ہے چار سال بعد یہ ہو رہا ہے age of father will be three times that of son تو یہ پر کیا لکھو کہ age of father جو ہے وہ کیا ہے three times that of son اپنے son سے تین گناہ زیادہ اگر son کی age کتنا ہے 10 سال ہے پھادر کی ایج کتنی ہے تیس سال اس کو بولت ہے یہ آگیا سمجھ ہاں سمجھ آگئے لیکن یہ کیا بول رہا ہے after four years تو that miss complete statement ابھی نہیں یہ غلط مطلب ہے مطلب میرا کہنے complete statement نہیں کیوں complete statement نہیں ہے اس لئے complete نہیں کیونکہ ہم نے یہ miss کے after four years تو مطلب میں نے لکھا تھا father is جو ہے three times that of the son this is confused نہیں ہو جاؤ گے اس لئے میں اس طریقے سے لکھ three times ٹھیک ہے یہ clear ہوگی یہ ہماری دو equations ہوگی آپ کو کس کا a چاہے sun کی a چاہے تو آپ کا فادر کا value یہاں پر چاہے آپ کیا کروگے یہاں پر فادر کا value اگر نکالو کس طریقے اس equation سے نکال آپ لکھو گے سر 56 minus s لکھو گے آپ تو that minus یہ f آپ اٹھا لوگے اور اس میں put کروگے ٹھیک ہے تو اس اپ کو میں نیچے لے کر آرہو اس اپ کے بدلے کیا لکھوگے اس اپ پر لکھتا 3 3 3 s ہوگیا 3 s ہوگیا 3 4 ہوگیا لیکن اس اپ کے بدلے کیا لکھوگے آپ بولو کہ اس اپ کے بدلے میں اس لئے کر رہا ہوں تو دیار اپ کے ویلو کس میں ڈالنا ہے اس اپ میں پور کر ویلو 56 minus s تو یہاں پر کیا لکھوگے 56 minus s اور پلس پور ایز رہے گا کیونکہ s کے بدلے یہ میں لکھا پلس پور ایز رہا اور یہ 3 s پلس 12 ایز اب یہ تو آسان ہے یہ ٹویل ہیں یہاں پر یہاں پر کیا کروگے 56 minus s آپ نے لکھا ہے پلس یہ 4 ایز لکھوگے 3 ایز ایز لکھوگے پلس آپ ٹویل لکھوگے دیکھو یہ 3 s دیان سے دیکھو کہ میں کلر کو چینج کر رہا ہوں یہ کنفیوز نہ ہو آپ کو دور دور بھی دکھے گا اور اچھا بھی لگے گا یہ 3 s ہیں اور یہ منس s س س کو یہاں لے کر آوگے یہ بنے گا سر بنے گا 4 s یہ بنے گا یہ 56 ہے یہ پر as it is rکھوں گا یہ plus 4 بھی as it is rکھوں گا اور یہ پر plus 12 ہے اس کو کیا کروگے یہ 4 s as it is رکھوں گا 56 کو کیا کروگے پلس آپ کو سب سے پہلی یہ 2 کرنا ہے پلس کتنا ہوگیا 58 کروگے کتنا ہو گیا 68 کو سوری مائنس کرنا 56 کو مائنس کروگے 10 50 کو مائنس کروگے 2 کتنا ہو گیا 48 تو آپ بولوگے 48 آگیا یہاں پر جب یہ 48 آگیا تو آپ کیا کرنا ہے جب 48 آگیا تو آپ کو کیا کرنا ایک سیکنڈ اس کو اریز کرنا ہے تھوڑا سا بڑا اس کو کرنا پڑ ہے آگے آگے چلیں گے یہ step وائز آپ کو اتار نا اور ایک بار پر آپ کو یاد ہوگی پھر مائنس میں رکھنا ہے ہم سہر نے کیا دیکھا ہے کس طریق کو ہمیشہ کیلئے یاد رکھنا ہے تو یہاں پر کیا آگیا 48 48 سن کی ایج کتنی ہے بارہ سال یہ ضروری نہیں کہ سن کی ایج بولے گا یہ آپ کو بول سکتا ہے فادر کی ایج آپ کو بول سکتے تو آپ کو پتا ہے فادر پلس سن کتنا تھا ابھی 56 تھا آپ کو پتا ہے اگر آپ کو سن کی ایج بھی نکال آپ پتا پلس سن کتنا تھا آپ بول نا فادر کی ایج نکال نہیں آپ کے لکھ ہوگے 56 مائنس کیا کروگے سن سے یہ ہوگئے 56 مائنس 12 کروگے سکس کو 2 کروگے تو 4 آ جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کو 44 ایج کس کے آگئے آپ کی آپ کی فادر کی ایج سوری 44 لیکن آپ کو آن سر میں آپ شن ہوگا تو آپ کو سن کا بول رہا ہے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ جو بھی ہے یہ پورا کنسپٹ ہو ہو گا تو آپ جو ہیں یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں مینشن کروگی ہمیں اچھے سمجھ آیا ہے ہمیں اور میں آپ کو کر رہا 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 بجوں کا جو چھوڑ کر جو جی سپ نکل جاتے ہیں اس لئے میں پھر سے ریپیٹ کر رہا رہا ہوں میٹس کو پڑھنا ہے تو اچھے طریقے جو بھی ہے کمپلیٹ کروایا جاگا جو پڑھوگے جو پڑھوگے وہاں سے جوڑو اس کو بھی 21 جوڑو خود دیکھو 5 اور 6 7 2 96 یہ qualify یہاں پر دیکھو 1 7 2 9 91 6 6 86 آپ کو پتا ہے 96 ھولا بھی ھولیف ہوتا ہے سمہا بارڈر پہ ہوتا ہے 91 100% ھولیف ہوتا ہے 96 ھولا ھولا خود آپ دیکھو گی کون سا گراؤنڈ سے نہیں ان بیچاروں کو کافی زیادہ پرابلم آ رہی ہے سالو کرنے کو ایٹم ٹکیس طریق سے کریں گے تو اس لئے میں آپ کو پورا الویٹ کر رہا ہوں میرا مین پرپس جب تک آپ پتہ نہیں چلے آپ کن کن چیزوں پر لے کر تب تک اگزم کوالیفائی نہیں ہونے والا پچاس اگزم کیوں نہ دو گے کتنا بھی ایز آجا کہ سب کے لئے پورا پیپر میریٹ ویسے بھی اوپر جا رہا 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 سوچ سیلیکشن ہو جائے ایسی سیلیکشن نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو سبسکرائب کرو ایک چنل کو دوسرا کمنٹ سیکشن میں مینجن کو آپ کو یہ سیشن کیسا لگ ہے thank you so much for watching me